بورنڈی کی اس خاتون نے دو ڈالر کے ایک کرزے سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی عورتوں کے حالات زندگی دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ چھوٹے کرزے کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں سکربال کلچرل سنٹر کو ملنے والے کوپریٹ اتیات ہافت سکائے نامی نمائش میں آنے والے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ صرف ایک ڈالر دے کر سرمایہ دار بن جائے انٹرنیٹ پر چھوٹے کرزوں کی سائٹ کیوا اس پروجیکٹ کے کئی پارٹنرز میں سے ایک ہے کیوا کی اپنی ویب سائٹ کیوا.org لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ان کاروباروں میں سرمایہ کاری کریں یہ توفے نہیں کرزے ہیں کیوا کے مطابق ان میں سے 97 فیصد کرزے واپس مل جاتے ہیں باب ہیرس کیوا پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں تقریباً چار ہزار کاروباروں میں سرمایہ لگایا ہوا ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے سکول، کسان، کاریگر، ٹیکسی ڈرائیور ہر وہ شعبہ جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کچھ سرمایہ کار جیسے آرمینی آئی امریکن کمپیوٹر کنسلٹنٹ پیٹر تیشجین ایک ہی خطے پر فوکس کرتے ہیں وہ صرف آرمینی آئی کے لوگوں کو کرز دیتے ہیں تاکہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور دیہاتوں کے لوگ مزید جانور خرید سکیں باندانوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں اور انہیں اضافی دودھ اور پنیر ملے گا جو وہ مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں باب حیرس سفرنامے لکھنے کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے کیونکہ انہوں نے سفر میں مہنگے ریزورٹس کے پہلو میں غربت بھی دیکھی ان سے متاثر ہو کر کیوا کی ویب سائٹ پر فرنڈز آف باب گروپ کے عراقین نے سولہ لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور ہر کوئی جو کسی بھی مدت کے لیے اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے اسے اس میں مزا آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے سوشل اور کمرشل سطح پر نئے تعلقات بنوائے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو غربت سے باہر نکلنے میں مدد ملی ہے مائیکو سیلون کے ساتھ محمد عاطف اردو وی او اے